سبسکر پر چینل اس سنف شائری کا آغاز عربی زبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کعب رضی اللہ علیہ وسلم بن زبیر بن زہر جیسے مشہور صحابی شوراں نے اس سنف کو خوب پروان چڑھایا عربی فارسی سے ہوتی ہوئی یہ سنف اردو میں آئی اور کافی مقبول ہوئی نات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیا جاتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجرت واقعہ محراج وغیرہ طلبہ کو یاد ہوئے کہ انہوں نے دسوی جماعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے سفر پر مشتمل نات پڑی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو حقیقی معبود کی عبارت کا سبق دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کی پریزگاری کے سبب اوچھے مرتبے پر بٹھایا امیر غریب غلام آخا سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے برابر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اس نے ظالم بادشاہوں کی حکومت ختم کر کے انصاف پسند حکمرانوں کا وام اور خواست میں مقبول بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی پہلوی سے معاشرے میں بڑی تبدیلی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی فرشتوں کی دعا اور ازان کے کلمات میں گونجنا رہتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاقید فرمائی ہے چلے شاعر کی جان پیچان حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اس نظم کو ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کی تشریح بھی کریں گے حفیظ جالندری چودہ نوم پر انیس سو اسوی کو جالندر میں پیدا ہوئے ان کے والد مولوی شمس الدین حفیظ خوران تھے حفیظ نے پہلے خوران حفظ کیا بعد میں انگریزی تعلیم حاصل کی انہیں بچپن ہی سے شعر و شاعری کا شوق تھا انہوں نے غزلے نظمے اور گیت لکھے شاہ نامہ اسلام ان کی شہرت میں اضافہ کیا یہ ایک طویل نظم ہے اور اس میں اسلامی تاریخ کو منظوم کیا گیا ہے حفیظ جالندری کا انتخال 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں ہوا ان کی مشہور کتابیں نغمہ راز سوز و ساز تلخوابہ شیری وغیرہ ہے چلی شروعات کرتے ہیں اس کی تشریح بھی کریں گے ہر شیر کے ساتھ میں حرصے سمجھیں گے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محرس سی پہر عوج عرفانی جس کے سبب تاریخ ذروں کو درقشانی محمد مصطفیٰ محرس سی پہر عوج عرفانی ملی جس کے سبب تاریخ ذروں کو درقشانی اس شیر کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت توحید کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسان تھے شایر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج خرار دیا ہے علم و عرفان کے بلند آسمان کے سورج سے توحید کی کرنے پھوٹتی ہے اور سارے عالم میں ایمان و عقیدے کی روشنی پھیل گئی ہے جہالت تاریخی ظلمت ختم ہو گئی ہے دنیا کے ایک بڑے حصے سے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو گیا ہے کیا ساجد کو شہدہ جس نے مسجود حقیقی پر کیا ساجد کو شہدہ جس نے مسجود حقیقی پر جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر اس شعر میں شہر کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ خدا تعالیٰ کو جانتے ہوئے بھی غیر اللہ غیر اللہ اور بطوں کو پوچھتے تھے ان کو سجدہ کرتے تھے ان بطوں کے درگاہ پر سر جھکاتے تھے ان بطوں کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا لوگ معبود حقیقی کو مسجود ہوئے اور حقیقی اللہ کو جاننے لگے اور اسی طرف راغب ہوئے دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلام ریاست کے خیام کے بعد باطل خواتوں کو شکست ہوئی کفاروں کو اور جتنے بھی ظالم تھے سب کو شکست ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے علم بازاروں اور مظلوموں کو حقوق زندگی حقوق انسانی دلائے اور شرمندگی باطل کو ہوئی غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹلایا یتیموں کے سروں پر کر دیا اغبال کا سایا اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے پچھلے ہوئے لوگوں اور غلاموں کو ان کی پرہزگاری کے سبب انتظام حکومت کے موچے منصب اور مرتبے پر بٹھایا اور سماج و معاشرے میں یتیموں کو سر بلندی وہ عظمت عطا کی گداؤں کو شہنشاہی کے خابل کر دیا جس نے گداؤں کو شہنشاہی کے خابل کر دیا جس نے غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سماج کے وچے طبقے کے لوگوں کو حکمرانی اور گورنری اور مختلف عہدے پر فائز کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل اور خاندان ذات پات کی تخریخ پر مبنی نظام کو تہم و بالا کر دیا اور ایک ایسا نظام حکومت خائم کیا جس میں غریبوں کو بھی حکمرانی کے خابل سمجھا گیا وہ جس نے تخت آوندے کر دیئے شاہن جابر کے بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان سابر کے اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خائم کردہ حکومت کے سامنے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تخت و تاج تحس نحس ہو کر رہ گئے اور ان کی جگہ اللہ کے نیک اور انصاف پسند بندوں نے لے لی انہوں نے ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل کی اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بنا پر ہوا دلایا جس نے حق انسا کو عالی تباری کا شکستہ کر دیا تھوکر سے بت سرمایہ داری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھوکر سے سرمایہ داری کا بت وہ افریت خاک میں مل گیا اور تمام انسان کو حق حق دلایا گیا عالی تباری دلائی گئی جتنے انسان ہیں وہ تمام کے تمام ہم مرتبہ ہو گئے ایک مرتبہ ہو گئے اور سب کو ان کے خوخ ملنے لگے وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین اور آسمانوں میں وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین اور آسمانوں میں فرشتوں کی دعاوں میں موزن کی آزانوں میں اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمین اور آسمانوں میں ہر جگہ ہوتا ہے آسمانوں میں فرشتے اپنی دعاوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو زمین پر موزن دن رات دن میں پانچ مرتبہ اپنے ازانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں وہ جس کے موجزین نظم حستی کو سوارا ہے جو بے یاروں کا یارہ بے سہاروں کا سہارہ ہے اب اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بواست کے بعد کہ وقت اس سے خبل کے حالات دینی و اخلاقی اور سماجی وہ معاشراتی نقطہ نظر سے انتہائی برے تھے بدتر تھے ہر طرف ظلم و ستہم نائنصافی کا دور دورہ تھا ان حالات میں تبدیل و صدار کے آثار نظر نہیں آتے تھے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حالات میں تغیر و اصلاح ہو کر رہی اور یہ انقلاب صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وجہ سے ممکن ہو سکا دوسرے مسرے میں صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے یار وہ مددگار بے سہاروں کا سہارا بن کر لوگوں کو سہارا دیا اور انہیں حوصلہ دیا سنا خواہ جس کا قرآن ہے سنا ہے جس کی قرآن میں اسی پر میرا ایمہ ہے وہی ہے میرا ایمہ میں اب اس شعر میں شہر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اخیدت کا اظہار ہے بہت ہی شاندار طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف خود قرآن بین کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن میں اسے عالی مرتبت شخصیت کی طور پر کی گئی ہے اور میرا ایمان آپ پر ہے اور اللہ پر ہے بلکہ وہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صرف کلمہ توحید لا حلال اللہ کے ادا کر دینے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی کلمہ رسالت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہم نے بیان کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ